سلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے چند فلار کی ترمینالوجی جو امپورٹن ہے پیپر پائنٹ ویس سے بھی اور ایل سی کرس پائنٹ ویس سے تو اسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی اور کیسے نہیں ہوتی پہلی بات ہم فلار کی بات کرتے ہیں پھول کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پھول کیا آتا پھول جو ہے یہ موڈیفائید شوٹ ہے یہ ایک شوٹ ہی ہے بہت دیکھ لیکن یہ موڈیفائید ہے جو ہیلپ فون ہے موڈیفائید شوٹ ہے موڈیفائید شوٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ فلار ہوتا ہے فلار کا کام پودے کو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے فودے کا ریپرڈکٹی بپارٹ ہی ہوتا ہے پودے کی پرڈکٹی بپرہ کرس ہستے ہیں فلار ہوئید شوٹ ہے جو فلارکی بات کرتے ہیں تو دیکھ خ Knox بات ہوتوں جس ہم назд تمائیے پھر ان کی ٹرمندالج کو ڈسکس کریں گے پہلی بات فلار کا ٹار سے نام دیتے ہیں سیپل سیپل کو دوسرا نام جہاں دیتے ہیں کلیکٹیوٹیوٹی بھی ہوتے ہیں یا جانتے ہیں یہ ہمارے پاس گرین ہوتے ہیں لیکن یہ گرین بھی نہیں ہوتے کچھ فلار سے نام جتے ہیں ہی خود سیپل بھی کلر فول ہوتے ہیں دوسرا جو ہاتا ہے وہ پیٹلز پیٹلز کو کلیکٹیوٹیوٹی کہا جاتا ہے کارولا جو کہا تھا کارولا جو پولینیشن میں پھولینیشن کو اپنے درسم کی اٹھرک کرتا ہے پھولینیشن کو پولینیشن ہو اور فروٹ اور سیدھا بڑیں پھر پودے کا میل پارٹ ہوتا ہے جسا ہے انڈروشن بھی کہا جاتا ہے وہ مستبع ہوتا ہے سٹیمن پر اور ہم نے اگر اسی قٹھا کہا جائے تو کیا کہا تو اسی انڈروشن ڈروشن جو انوثر موجود ہو سکتی بھی موجود ہوتا ہے رسولی فلار کے چار موجود ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کیلیکس کرولا انڈوشیا و غائلری موجود ہوتا ہم نے دکھا رہا ہے کیا فلار بنایا ہے یہ ہمارے پاس کیلیکس سیپر پر اس وقت میں موجود ہیں ہم نے پیٹن دکھائی ہے آوری کو پشتی دکھائی ہے آوری و غیرہ آوری ہے آوری ہے آوری ہے جو مسلمین ہیلس ٹیمنٹ ہوں تو یہ ہم ٹپکل فرار ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے جس کے چار پارٹ پائے جاتے ہیں اب اسی پارٹ کی بنیاد پر ان کے اٹیشمنٹ کی بنیاد پر وہ فرار کی مختلف قسم کی ٹرمینالوجی ہے تو پہلی ٹرمینالوجی استعمال ہوگی جسے ہم نام دیتے ہیں پہلی حد کا پہلی حد ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کلیکس اور کرولے کو ہم ایڈنٹیفائیڈ نہیں کر پاتے ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاتے دونوں آپس میں یا تو فیوز ہوتے ہیں یا دونوں کے کلر پیٹرن ایک جیسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس میں کلیکس کونس ہے اور کرولا کونس ہے جب کلیکس اور کرولا کو ہم ڈیفرنشیٹ نہ کر سکیں تو اس کے لیے لفظ استعمال کر جاتا ہے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پہلی حد پہلی حد کی بھی آگے دو قسم کی ٹائپ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پولی فائلس پولی فائلس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر لیف آ پر رہے heard یا پہلی حدی ہے اگر یہ لیف کے فری ہے یعنی کہ لیکس بھی کرولا بھی آپ سے فیوزڈ نہیں ہے فری ہے تو ہم اسے نام پھولی فائلس کا لیکن اگر گلیکس اور کرولا جو رہے ہیں وہ دونوں کے دونوں ڈیفرنشیٹ بھی نہیں ہو پارے اور دونوں کے دونوں فیوزڈ بھی ہیں تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیمو فائلس اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلینٹ کی دو ٹائپ ہیں ایک ہمارا پولی فائلس ہے جس میں سیپلز اور پیٹل کیا ہوں وہ فیوز نہ ہو فری ہو اور دوسری ہمارے پاس گیموں کے لیے ہمارے پاس موجود ہے فائلس جس میں کیا ہوتا ہے وہ جو پہلینٹ ہوتی ہے اس میں سیپلز اور پیٹل کیا ہوتا ہے دونوں مکس ہوتی ہیں فیوز ہوتی ہیں آپ سے پتہ چاہتا ہے پھر ایک term استعمال ہوتی ہے bract جس پول کے اندر کیا ہوتا ہے bract پائے جاتی ہے اسے bractiate کہا جاتا ہے فلان جس کے اندر موجود نہیں ہوتی اسے پھر bractiate کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کا مطلب فلان bractiate کیا ہوتا ہے وہ درستہ bract پائے جاتا ہے bract کیا ہوتی ہے bract جو ہے وہ special leaf ہوتا ہے جو اپنے آپ کو modified کرتا ہے اور اس leaf کے درمیان میں سے پھر کیا نکلتا ہے فلان نکلتا ہے جب leaf جو ہے خود کو modified کرنے اور modified کرنے کے بعد اس کے جو exiled ہے اس کے جو center ہے وہاں سے فلان جو ہے نکلتا ہوا rise ہو تو ہم اس leaf modified leaf کو نام دیتے ہیں پھر کس کا ہم کہتے ہیں یہ bract اور جس پول کے اندر یہ پائے جاتا ہے ہم اسے bractiate فلان کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اور term ہوتی ہے یہ ہوتا ہے مارا bractiose small leaf are skin like structure born on the pedicent of the floor اب یہ pedicent term استعمال ہوتی ہے یہ فلان دیکھیں تو یہ میں ایک فلان بنا رہا ہوں جس کے اندر کیا موجود ہے اب خلص کرو کہ یہ فلان میں نے بنایا ہے جس کے اندر یہ pellicent موجود ہے جس کے اندر موجود ہو جس کے اندر موجود ہے وہ فلان ہوتا ہے موٹائی وہ ہرکت کر سکتا ہے اس کے لئے دوسری term بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاہیسی لیٹ اس کا مطلب ایسا پھول جس کے اندر کیا موجود ہے جس کے اندر موجود ہے وہ ناید وہ کسی قسم کی کوئی پاہیسا موجود نہیں ہوتی اسے سشائی یا نام موٹائر کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھول کو اپیڈیسیلیٹ بھی ہو جاتا ہے اور پھول اپیڈیسیلیٹ یا سیسائل بھی ہو سکتا ہے پھر ہم نے بریکٹیول کی بات کے لیے سمال نیف لیکس سٹرکچر ہے جو کیا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پیڈیسل کے اوپر آپ کا فلار اور فلار کے پیڈیسل کے اوپر چھوٹے چھوٹے سکیلز پیدا ہو جائے تو ان سکیلز کو پھر ہم نے نام دیتے ہیں پریکٹیولز کا اب یہ تو تھی اس کی ایکسٹرنل کے دن ہی ہمارے پاس سٹرکچر جیسے ہم نے سوڑے ڈسکس کیا اب ہم سمیٹری کی بات کر رہے ہیں سمیٹری کے حساب سے جو ہیں وہ فلار جو ہیں وہ ریگلر بھی ہوتے ہیں اور ان ریگلر بھی ہوتے ہیں اب ریگلر میں دو کیٹاگری آتی ہے جب ہم ریگلر کی بات کرتے ہیں اس میں دو کیٹاگری آتی ہے پیدا ہوتا ہے ایکٹینو مارفک ایکٹینو مارفک کہتے ہیں کہ فلاور کین بھی کٹ انٹو ڈو ایکل ہاف اگر ہم ایک پھول کو دو برابر حصوں میں کٹ دیں ایک سے زیادہ پلین بھی اگر ہم پھول کو دو برابر حصوں میں ایک سے زیادہ پلین کے اندر کٹ کر سکیں تو ہم لوگ اسے کہتے ہیں ایکٹینو مارفک ایکٹینو مارفک is that region in which فلاور کین بھی کٹ انٹو مور دن ون پلین کے اندر ایکل ہاف اس کے سمبل یہ ہوتا ہے جہاں پر اس طرح کا سمبل موجود ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول کے یہ ایکٹینو مارفک ہے اسی ایک سے زیادہ پلین کے اندر کٹا جا سکتا ہے اس ایکٹینو مارفک کا دوسرا نام ڈریکلر فلان بھی ہوتا ہے اس کی مثال یہ پوپی ہمارے پاس موجود ہے دوسرا ہمارے پاس موجود ہے زائیگو فارم زائیگو مارفک زائیگو مارفک کہتا ہے the flower can be cut into two equal halves only in one plane اس میں ہم دیکھیں یہ پھول ہم نے بنا رکھا ہے یہاں پر اس پوپ کو ذرا گوھر سے دیکھیں تو یہ صرف اسی طرح برابر دو حضر میں کٹا جا سکتا ہے تو ایسا flower which can be cut into two equal halves only a single player تو ہم اسے نام دیتے ہیں کس کا زائیگو مارفک یہ بھی ریگولر کی ہی ایک ٹائپ ہے اسے بھی ریگولر فلان ہی کہتے ہیں پھر نیکسٹ کیٹاگری ہمارے پاس موجود ہے asymmetrical asymmetrical وہ flower ہوتا ہے جسے ہم ریگولر کہتے ہیں یہ اکثر ترم آتے ہیں کہ فلان ریگولر ہے یا نہیں ہے تو ریگولر میں دو کیٹاگری ہوتا ہے ایک ٹینو مارفک اور زائیگو مارفک اور جو دوسرا ہوتا ہے asymmetrical یہ ہوتا ہے irregular flower flower cannot be cut into two equal halves by any plane اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھول کو ایک اور ہاف میں کٹ ہی نہیں سکتے اگر ایک فلان جو ہے وہ ایک اور ہاف میں کٹ نہیں ہوتا کسی پلین میں سنگل پلین میں نا ملٹیپل پلین میں تو ہم اسے نام دیتے ہیں asymmetrical flower یا اسے irregular flower کا نام دیتے ہیں پھر ایک اور اس کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ term ہمارے پاس موجود ہیں پہلی term ہمارے پاس ہے complete flower complete flower کی بات کرتے ہیں کہ ایسا flower جو bisexual ہے ذرا غور کیجئے گا bisexual کا مطلب یہ ہے کہ ایسا flower جس میں male اور female دونوں جو ہیں وہ sex organ موجود ہیں تو ہم لوگ اسے نام دیتے ہیں کس کا complete flower کا یا دوسری ہم تباہ میں کہتے ہیں کہ ایسا flower جس کے درکیات ہے کلیکس اور کرولا دونوں موجود ہے جس میں کلیکس اور کرولا دونوں موجود ہوں تو ہم لوگ اسے نام دیتے ہیں complete flower کا incomplete flower وہ ہوتا ہے جس میں یا تو کلیکس موجود ہو یا کرولا موجود ہو جب کلیکس اور کرولا دونوں موجود ہوں گے تو ہم لوگ اسے نام دیں گے incomplete کا ٹھیک ہے پھر ہمارے باس آتا ہے perfect یا imperfect flower perfect جو ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جس میں دونوں موجود ہو male اور female دونوں موجود ہو وہ ہوتا ہے perfect اور ایمپرفیکٹبو ہوتا ہے جس میں کیا موجود ہے یا تو میل موجود ہو یا فی میل موجود ہو اسی کی پیر آگے جو ہے وہ ٹائپ ہمارے پاس موجود ہیں ایک فلار کا لفظ استعمال ہوتا ہے سٹیمنیٹ فلار اس کا مطلب داد فلار انویچ اونلی سٹیمنیز پریزن ایسا پھول جس میں صرف اور صرف سٹیمن پائے جائے ہم اسے نام دیتے ہیں کہ وہ کون سا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے ہمارے پاس کون سا سٹیمنیٹ پھر ہمارے پاس آتا ہے پسٹیلیٹ پسٹیلیٹ ہمارے پاس کون سا آتا ہے پسٹیلیٹ جو ہے وہ فلار ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف کیا موجود ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف جو ہے وہ کاربل موجود ہوتا ہے یا صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی کیا ہو اوری موجود ہو اسے ہم پسٹیلیٹ فلار کا کہتے ہیں یہ ایمپرفیکٹ فلار کی ٹائپ ہے سٹیمنیٹ ہو گیا یا پسٹیلیٹ ہو گیا جو پرفیکٹ فلاں ہوتا ہے وہ ہمیشہ فلاں ہوتا ہی بائی سیکس ہو جائے پھر اس کے علامہ ٹرلز اسمال ہوتی ہے کہ منوسیس فلاں اگر مین اور فی مین فلاں دونوں جو ہیں ایک ہی پودے میں پائے جائے تو ہم اسے کہتے ہیں منوسیس اگر مین اور فی مین پلانٹ جیہاں یا فلاں اور جیہاں مختلی میں پائے جائے مکمل طور پہ فی مین از ا Jamie جو مکمل طور پہانٹیں ہی ہے اور دوسرا ہی پودے وہ ہی پودے میں پھی میرے اور ساکر پودے میں جائے تو ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دَائی آوشيس دائی آوشیس دا proyecto اس کا مطلب منوسیس یہ یقین پودے میں میر اور فی مل ذونوں فلاں پا加ے جائے اور وقتے میں جس پڑا آرڑ سارا کے سارا بودے سارا پودے جیہاں فی مر Donc閉ہ تو میر فتارہ نے اسی طور جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کہ جائے گا پودے گیمس کو اکثر لوگ اس میں مغادرہ کر جاتے ہیں اس کا مطلب میل فلار فی میل فلار اور غور کریں تو اسی پودے کے اندر وہ ایک اور بھی پایا جاتا ہے جو کیا ہوتا ہے جو بائی سیکسل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پودے کے اندر وہ تینوں قسم کے پھول پایا ہے فی میل فلار بھی ہے میل فلار بھی ہے ساتھ ہرمائفروڈائٹ بائس ایکسر فلان استعمال کسی کے لئے جامٹ بن پولش sod Caitlin strengthened اور خیرم بالکل پولی کی طرح نیونIntر جا تریمیری نہ ف Peters colaborATION جو ہم تک یوز کرتے ہیں فاردہ کا تک ڈسکرپشن آفدہ پلانٹ کے ہم پودے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا فرار کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم اس کے فلورل ڈکرنج کیا کرتے ہیں مطلی جو ہم وہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو نیکس لیکچر کے اندر ہم فرار کے مختلف پارس کو مزید ہے